انتہائی غیر متنازش شخصیت مسئلہ حقا کے حقیقی ترجمان قلزم علم و دانش بحر فہم و فراسد سرکار اللہ محمد حسین اکبر منحاج الحسین لہور سلام سلام رحمل اللہم قرآن لفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیا وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ورزکتا وعن وتمدئه فیها طویلا اللہم یا مقلب القلوب والابسار ویا مدبر اللیل والنہار ویا محول الحول والعحوال حول حالنا الى احسن الحال اللہم فعل بنا ما انت احلوه ولا تفعل بنا ما نحن احلوه بجاہ محمد وعالی المعصومین سب ملک بلندبا سے صلوات پڑھ لیجئے ایک مرد بار پھر بلندبا سے صلوات پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللیمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اضحب اللہ انہم الرجس وطحرہم تطہیرہ والعنت اللہ علیہ عداوئہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الیوم الدین اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو اندہ وشیعتکا ہم الفائزون صلوات پڑھ لیجیے بلندہ نعرہ تکویر سب ملکے بلندہ واسے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت سب ملکے بلندہ واسے صلوات پڑھ لیجیے خلقِ قینات سے یہ دعا ہے کیونکہ حکمِ معصوم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا تذکرہ ہو تو اس کا آغاز خطبہ سے اور خطبہ کے بعد جب بیان شروع ہوتا ہے تو حکمِ خطبے اور بیان کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے تو دعا ہے کہ ملکِ قینات اپنی عزت و جلالت کے صدقے میں محمد و اہلِ بیت محمد علیہ السلام کی نبوت اسمت اور امامت کے صدقے میں ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکارِ مصطفیٰ کا امتی علی ابن ابی طالب کا شیعہ اور محمد و اہلِ بیت محمد علیہ السلام کا ازادار بننے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں عشقِ علی اور محبتِ حسین کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے اس دورِ پرفتن میں حسینِ غریب کے ازادار جہاں کہیں بھی موجود ہیں مالکِ قینات ماتمدارانِ حسین کو دورِ حاضر کے یزیدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دامانِ حسین سے جو وابستگی کی سعادت حاصل ہوئی ہے ولایتِ علی اور ذکرِ حسین کے ساتھ ہماری یہ وابستگی تاقیامِ قیامت جاری اور ساری رہے مالکِ قینات صدیقہِ کبرا شفیہِ روزِ جزا چنابِ زہرہ سلام اللہ لہیہ کو ہم سے راضی فرما غریبِ کربلا کی دنیا میں قبرِ اتحر کی زیارت اور قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما پنچتِ دوران سرکارِ امامِ زمہ علیہ السلام کے ظہورِ پرنور میں تعجیل فرما اور ہمیں امامِ زمہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السبی العلیم بحقِ محمد و اہل پیتِ الطاہرین المعسومین المظلومین سب ملکِ بلند وار سے سلمات پڑھ لیجئے اجزانِ قرامی انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں دشمن ہمارے خلاف کیا منصوبے بنا چکا ہے کون کون سے منصوبے شروع ہو چکے ہیں ان کے پیچھے کون کون پیسہ خرچ کر رہا ہے اس دور میں ہمیں دو امتحانوں سے گزرنا ہے کتنے امتحانوں سے اور دونوں کی طرف ایک ہے محبتِ علی کا امتحان خود علی جب نے ابھی تعلی فرماتے ہیں کہ میری محبت کا کلادہ تاؤک ہار جو بھی اس کا معنی کر لیں اپنے گلے میں سجانے والوں میری محبت کے امتحانوں کے لئے تیار ہو جاؤ تمہیں قدم قدم پر علی کی محبت کے امتحانوں سے گزرنا ہوگا اور یہ امتحان پر اتنا مشکل امتحان ہے تو پھر آپ کے سامنے ایسے محبانِ علی کی تاریخ بھی موجود ہے کہ اگر میسم کو سولی پہ لٹکا دیا گیا بدن کا ایک حصہ ایک ایک کر کے کاٹتے گئے مطالبہ صرف یہی تھا کہ نعوذ باللہ علی کو چھوڑ دو علی کو برا بھلا کہو کہا جب تک یہ زبان باقی رہے گی یہ زبان علی علی کرتی رہے گی علی کے فضائل بیان کرتی رہے گی بدن کا ٹکڑا ٹکڑا اس بات کی گواہی دے گا کہ میسم صرف علی کو زبان کی نوک سے نہیں مانتا بلکہ میسم کے بدن کا ایک ایک حصہ اس طرح علی کو مانتا ہے کہ میرے بدن کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ علی کی عظمت اور ان کی عظمت کی گواہی دے توا نظر آئے یا رسول اللہ اور یاد رکھئے خالقِ قینات نے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جتنی نعمتیں خالق نے خلق فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل ترین نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ بلایتِ علی اپنے ابھی تعلق کی نعمت اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدارِ نبوت عطا فرمائی اور پھر نبوت بھی کوئی عام نبوت نہیں تمام انبیاء کی سرداری عطا فرمائی سرداری عطا کر کے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب میں نے تمہیں نبوت دے دی انبیاء کی سرداری دے دی لہٰذا میری نعمتیں تمام ہو گئیں رسالت عطا فرمائی یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے رسول اب میری نعمتیں تمام ہو گئیں جنگیں شروع ہو گئیں ایک سے ایک جنگ میں کامیابی اور فتح عطا فرمائی کسی جنگ میں فتح پر یہ نہیں فرمایا کہ لو میری نعمتیں تمام ہو گئیں مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی رسول خدا اس اسلامی سلطنت کے سب سے پہلے حکمران بنیں لیکن پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکومت اور اقتدار دے دیا لہٰذا ہماری نعمتیں تمام ہو گئیں اللہ ایک سے ایک نعمت عطا کرتا گیا عطا کرتا گیا کرتا گیا لیکن کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمتیں تمام ہو گئیں لیکن عزیزہ نے گرامی حجت البدا سے بافسی پر میدان خم قدیر میں جب علی ابن عبی طالب کی بلایت اور خلافت بلا فصل کی نعمت عطا فرمائی تو اللہ نے فرما دیا ہے میرے حبیب آج اس نعمت کے عطا کرنے پر میں نے تیرے دین کو بھی مکمل کر دیا اور میری نعمتیں بھی تمام ہو گئیں اتنی عظیم نعمت اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں گا جانے گرامی کیونکہ میں تعلیم ہوں اس لیے ذرا کوشش کرتا ہوں کہ مسائل آپ تک پہنچ جائیں ہمارے سٹیج سے خطبہ غدیر کا بس ایک ہی جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے پلانوں کا ممبر بنا کے ارشاد فرما دیا بس اس سے نہ آگے نہ اس سے کو پیچھے نہ اس سے پہلے اتنا اس خطبے کو ہم نے تن کر دیا ہے اتنا محدود کر دیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رسول اللہ نے صرف یہی کچھ کہا نہیں ایزن اگرامی علی جیم نے مطالب کی عظمت میں جو رسول خدا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا بڑا طلانی خطبہ ہے مفصل خطبہ ہے میں نوجوانوں کا خاص طور پر یہ تلقین کروں گا کہ نیٹ پہ یہ خطبہ عربی میں موجود ہے فرسی میں موجود ہے انگریزی میں موجود ہے ارتوے موجود ہے اس کو پڑھئیے اول سے آخر تک پڑھئیے اور میں یقین کے ساتھ یہ چیلنج کر کے کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی جان غیر جانبدار مسلمان اس خطبے کے دو مرتبہ پڑھ لے اگر علی ابن ابی طالب کو اپنا امام اول نہ مان لے تو میرا نام تبدیل کر دے رہا ایزان اگرامی اس خطبے کے میں بھی ایک ہی کلمہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کلمات کی عظمت کیا ہے رسول اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا بلکہ اس کے آگے بھی ایک کلمہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو اور علی کی طیب و طاہر اور معصوم اولاد جو قیامت تک جاری رہے گی وہ بھی تمہاری اسی طرح مولا واقع ہے آج اس ولایت کا مالک کون ہے حجت دوران حضرت امام زمان علیہ السلام تو گویا کہ علی کا یہ معصوم بیٹا یہ طیب و طاہر بیٹا تو اگر یوں ترجمہ کر دوں کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اس اس کا حسن مولا اس اس کا حسین مولا اس اس کا زیدال عبدین مولا اس اس کا باقر صادق قاضم مولا اس کا علی رضا محمد تکی علی نکی حسن اذکری اور یاد رکھو میرا باروہ جس کا نام میرے نام کی طرح جس کی کنیت میری کنیت کی طرح وہ بھی اسی طرح تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہے جس طرح میں محمد مصطفیٰ ہو گویا کہ شروع سے لے کر آخر تک دین اتنے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے دین محمدی کو بگاڑ نہیں سکتی اجزان اگرامی یاد رکھئے دوسرا امتحان جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما حسین کی محبت کے امتحان بڑے سخت ہیں بڑے سخت ہیں لیکن بنی عمیہ نے بنی عباسیہ نے متوکل جیسے ظالم اور جلادوں نے عشق حسین کے حسینیوں سے امتحان لیے لیکن امتحان لینے والوں کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا حسین کی محبت میں امتحان دینے والے کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب اور قیامت تک کامیاب ہوتے رہے اس کی بھی تھوڑی سی مثال ارز کرتا چلو معصومین نے فرمایا کہ ہمارے جبت مظلم حسین غریب کی زیارت ہماری شیعوں پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہماری قبور تیبہ کی زیارت کے لیے آئیں پوری دنیا کے شیعوں کا روح کربلا کی طرف ہوا حسینیوں کا روح کربلا کی طرف ہوا متوکل نے کہا اچھا یہ سب کربلا حسین کی طرف جا رہے ہیں روح دو راستا ان کا کیسے روکا جائے ان پر ٹیکس لگا دو زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں ہاں اتنا ٹیکس ہوگا اچھا یہ چند ٹکیں یہ لو یہ مال دنیا کے چند ٹکوں سے اگر حسین غریب کی زیارت ہو سکتی ہے تو ہمیں کیا چاہیے جب مال دنیا کا ٹیکس بھاری بھاری ٹیکس جو ہیں وہ ظاہری نے حسین کا راستہ نہ روک سکے تب بدبقت میں ایک اور سوال سب نے رکھ دیا اس امتحان میں اور سکتی پیدا کر دی کہ دیکھو زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو اپنے ہاتھ کٹا دو کہا اچھا ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے دونوں بازو کلم کھرا دیئے تھے بازو کیا ہے اچھا جانا چاہتے ہو زیارت کے لیے ہاتھ کٹا ہو یہ لو ہاتھ ہاتھ کٹتے رہے عاشقِ حسین عشقِ حسین کے امتحانوں میں کام یاب ہوکے حسینِ غریب کی زیارت کرتے رہے یہاں یہ بات میں ارز کرتا چلوں یہ زمانہ امامِ علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ اب معصوم تک جب یہ خبریں پہنچتی ہوں گی تو ان کے دلِ ناظرین کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی نہیں پھر بھی فرماتے کوئی بات نہیں اگر ہمارے داداِ مظلوم کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹانا پڑتے ہیں کٹاؤ اور چاؤ ہمارے دادا کی زیارت کے لیے گویا کہ زیارت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہاتھ کی کوئی حیثیت نہیں ایک دن ایک ظاہر جب چیک پوست پہ پہنچا کہا زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو کہا ہاں ہاتھ آگے کرو تو اس نے بایا ہاتھ آگے کیا کہا دایا ہاتھ آگے کرو کہا دایا ہاتھ پہلے حسین پہ قربان کر چکا کہا کہ یہ ہاتھ بھی کٹوائے جا رہے ہیں تب بھی نہیں رک رہے ہیں پھر کہا قید لگا دی امتحان کو سخت کر دیا کہ اس کو زیارت کے لیے جانے دیا جائے جو ایک جان کی قربانی دے دوسری جان جا کے زیارت کرے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مومنہ تو ہر مرتبہ تیاری کرتی تھی زیارت کی نئی شرط آجاتی تھی پھر مایوس ہو جاتی جس طرح ظالم نے یہ اعلان کیا نا کہ اب جان دو اور زیارت کے لیے جاؤ تو اس کا بیٹا خوشی خوشی گھر آکے اممہ تو کہتا اممہ مبارک ہو حسین غریب کی زیارت بڑی سستی ہوگی تیاری کرو چلو جاؤ کربلا بیٹا کیا شرط لگی کہ ظالم نے اعلان کیا ایک جان کی قربانی دے دو جا کے حسین کی زیارت کر لو اممہ جاؤ مجھے جا کے قربان کر دو میری قربانی پیش کر دو جا کے غریب زہرہ کی زیارت کر لو کہتی یہ بیٹا کیا تو قربان ہونے کو تیار ہے کہتے اممہ اگر میری جان سے میری ماں حسین کی زیارت بان جائے تو میر لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے جی بیٹے کو لے کے چلی چیک پوسٹ پہ پہنچی آنکھ قربانی لائی ہو بیٹی کی طرف نہیں دیکھا نظر کربلا کی طرف ہے ہاں یہ ہے جلاد نے تلوار نکالی مڑ کے نہیں دیکھا ادھر بیٹے کا سر کلم ہوا ادھر کربلا کا رکھ کر کے لبائک یا حسین تیری کنیز تیری زیارت کے لیے آ رہی ہے ایسے امتحانوں سے گزرے ہیں حسینی لہذا دنیا والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں حسین کو نہیں چھوڑ سکتے اور یاد رکھیے میں نے جو حدیث پیش کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائزون اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں اب یہاں ایک بات میں اس لیے ارز کرنا چاہتا ہوں اس وقت کچھ سارشیں ہمارے سامنے آئیے پیپر میرے ٹیبل پہ پڑے مہم ہے ایک شروع کی گئے کہ آپ نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا شیعوں کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے لیکن میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں شیعہ پہلے ہیں یا اہل سنت پہلے ہیں ہم سلام کرتے ہیں اپنے اہل سنت دوستوں کو اور ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ اور یہ تجربہ سیکڑو میرے دوستیں دو بندی اہل یدیس بریلوی تمام مسالے کے جید علماء مستند علماء امائدین دنیا کا کوئی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اہلِ بیتِ نبوت کی محبت اور ولایت کا انکار نہیں کرتا ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک محمد و اہلِ بیتِ محمد کو نہیں مانیں گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے لیکن یہ بحث ایک نئی شروع کر دی گی شیعہ اور اہلِ سنت والجماعت کی میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتا لیکن کیونکہ یہ آج کے لئے سسلہ ہمارے ٹیبل پہ آیا بعض ایسے فتنہ پرست لوگوں کی طرف سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو لفظ شیعہ وہ متبرک ترین لفظ ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا اور سب سے پہلا شیعہ آئیے جنا بسم اللہ سلوات پڑھیں جے سب سے پہلا شیعہ جس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا شیعہ ہوں کس کا شیعہ ہوں ذرا بولو حضرت نوح علیہ السلام کا امیر المومنین علیہ ابن عبید علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھایا ایک خط لکھایا ایک حقائق پر مبنی تحریر لکھائی جس میں دس اپنے مستند اور موسک اصحاب کو بلایا اور اس میں یہ تاقید فرمائی کہ کاش ہم آپ کے اس حکم پر عمل کر لیتے فرمایا کہ میرے اس مکتوب کو ہر روز جمعہ نماز جمعہ کے موقع پر مسلمان اور شیعوں کے سامنے پڑھا جائے تاکہ جو لوگ میری حق کے خنافت اور امامت اور میری اس امامت کے سلسلے کو لوگوں تک پہنچانے میں کتاہی کے مرتقب ہوئے ہیں شاید وہ اس کا اضالہ کر سکے اس میں امیر المومنین نے خاص طور پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو قرآن نے کہا کہ یہ نو کے شیعوں میں سے ہیں فرماتی ہیں محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں اور میں علی ابن ابی طالب میں محمد مصطفیٰ کے شیعوں میں سے ہوں اور میری ولایت کا اقرار کرنے والے مجھلی ابن ابی طالب کے شیعوں ہیں بات سمجھا رہی میرے بھائیوں تو یہ لفظ کوئی آج کی بات نہیں ہے امام کعبہ تشریف لائے یہاں لاہور میں کانفرنس میں میں نے میٹنگ کی ان کے ساتھ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو میں بھی شیعہ میں شیعوں کا بھی امام ہوں میں سنیوں کا بھی امام ہوں میں نے ان کا وہ ترجمہ کر کے فورن میڈیا پہ چلا دیا اسی وقت لائیو میڈیا پہ چلا گیا کیوں اس لیے کہ شیعہ کہتے کسی ہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہو شیعہ کے معنی لگوی معنی ہیں گروہ پیروکار پیروی کرنے والا ماننے والا کسی کی اتباہ کرنے والا اور یاد رکھئے زبان الرسول کے بعد یہ لفظ سے شیعہ عام تھا کچھ آپ کو شیعہ نے مابیہ کہلاتے تھے کچھ شیعہ نے عثمان کہلاتے تھے کچھ شیعہ نے علی کہلاتے تھے اور بھی کئی گروہ تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ لفظ گرتا گیا ہتم ہوتا گیا صرف اور صرف باقی رہ گیا ان لوگوں کے لیے آہست دنیا کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھئے اس میں لفظ شیعہ کو جب دھونوں گے تو اس کے معنی آپ کو کیا ملیں گے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی ابن عبی طالب سے محبت کرنے والا تو ایسا نگرامی یہ فیصلہ کر دیا اپنوں نے بھی پرائے انہوں میں وہ ڈکشنریاں مسلمانوں میں بھی لکھی غیر مسلموں میں بھی لکھی عیسائی اور یہودیوں نے بھی لکھی کہ ایک زمان ہے جی اس میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا کہ شیعہ کے معنی کیا ہیں شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی ابن عبی طالب سے محبت کرتا ہو اور اس لئے حکم ہے کہ جب دو مومن اپس میں ملیں تو یہ شکر ادا کیا کرو کہ الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے بلایت علی ابن عبی طالب سب طریفیوں پروردگار کے لئے کہ جس نے ہمیں ان میں سے بنایا ہے کہ جو علی ابن عبی طالب کی بلایت کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور اس لئے گنامی یک بہت کم ہے میں آج کی تاریخ کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں وہ علی ابن عبی طالب جو اپنے آپ کو ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا شیعہ ہوں اور محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہلی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں وہ کامدیاب ہیں تو ایزا نے گرامی ایک وقت تک تو یہ سلسلہ شیعہ کا عام تھا لیکن جب حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا زمانہ آیا امام حسن مشتبہ حالات و واقعات کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عمل جامع پہنانے کے لیے کہ کہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں یہ جنگ کریں تب بھی حق ہے یہ سلح کریں تب بھی حق ہے ایک نے سلح کر کے دین بچایا ایک نے جنگ کر کے دین بچایا حضرت امام جاپر سادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو کیا کرتے اور حسین کی جگہ حسن ہوتے تو کیا کرتے فرمایا حسن کے زمانے میں دین سلح سے بچتا تھا اگر حسین ہوتے تو سلح کرتے اور گربلا میں دین قربانی کے ساتھ بچتا تھا اگر حسین کے جگہ حسن ہوتے تو حسن بھی تلوار اٹھاتے لیکن ایک مقالتے کو دور کرنا چاہتا کیونکہ افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دیں اور کہیں اور ہم چلے گئے ہمارا محراب ومبر کسی اور طرف چلا گیا اب یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حسن نے ماویہ کی بیعت کر لی تھی ایسان اکرامی یہ بات سن لیجیے سلح اور بیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے بیعت کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا بیع سے لیا گیا ہے زمینیں خریدتے ہو معہدہ بیع لکھتے ہو بیع شراء لکھتے ہو یعنی جب بیچتے ہو تو بیچنے والا اپنی تمام ترحق کے ملکیہ سے دستبردار ہو جاتا ہے اور لینے والا ملک بن جاتا ہے امام کی بیعت کی جاتی ہے رسول اللہ کی بیعت کی جاتی ہے غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جاتی کیوں من کنتو مولا فہذا علی مولا و اولاد ہتیبیر الہ یوم القیامہ خطبہ غدیر کے یہ کلمات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک اگر ہے تو وہ مصطفیٰ ہے اور اس کے گیارمارہ معصوم نمیندے اس کے مالک ہے ان کی بیعت ان کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں اگر بیعت کوئی آسان کام ہوتا تو حسین بھی کہتے بیعت کر لیتا نہیں حسین کی بیعت کا مقصد کوئی رسمی تعیید نہیں تھی حسین کی بیعت کا مقصد آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک تمام الہی نمیندوں کا اپنے آپ کو یزید کے ہاتھوں بیش دینا تھا ابھی بھی میں یورپ میں تھا تو ایک کرشتن نے مجھ سے دانشور نے سوال کیا کہ آپ شیعہ تو اپنی ہر مجلس و محفل میں اور تمہاری پہچان بھی یہی ہے کہ تم علی یپنے بھی طالب کے فضائل بیان کرتے ہو علی سے اپنی محبت کو بہت زیادہ تم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو لیکن جب محرم آتا ہے یا ایامِ ازا آتی ہے یا مجلس ہوتی ہے یا مسائب ہوتا ہے تو اس میں حسین ابن علی کو میور کیوں بناتے ہو علی کا کوئی نہیں بناتے تو میں نے ایک مثال دیکھے عرف کیا جنہِ گرامی یہ ہم امام بھرگاہ میں بیٹھے ہیں بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں پول سے ایک مین پوینٹ دے دیا گیا ہے اس امام بھرگاہ کو اس سے پنکھوں کے لیے بھی دوائر جا رہی ہے لائٹوں کے لیے بھی جا رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے لیے بھی جا رہی ہے اس مین سچ کو جس کے ہاتھ میں اس پوری عمارت کے اندر کا کنٹرول ہے اگر یہ بلپ ٹوٹ جائے تبدیل کر دیتے ہو یہ فلان چیز ہو تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اگر مین سوچ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو ہر سے تباہ ہو جاتی ہے تو میں نے بتایا یاد رکھو حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر سرکار قیم تک تمام انبیاء کا وارث ہے حسین ابن علی اور اس وارث کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر اس وارث کو کچھ ہو گیا تو جس طرح میں نے مثال سمجھانے کے لیے دی بغیرنا یہ کی مناسبت اور نسبت نہیں ہے کہ میں اس چھوٹی سی مثال کے ساتھ تمہیں یہ کہوں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مین مرکز قائم ہے تو زینی شاکمی قائم ہے خراب ہو جائے تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر مین ہی خراب ہو جائے تو ایسانِ گرامی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قائمت تک اس دینِ مبین کا مرکزی کمان اور کمانڈر حسین ابن علی ہے اگر حسینیت باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے اگر حسینیت کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اس لیے ہماری تمام توجہ حسینیت پر ہے حسینیت ہے تو پھر علی بھی ہے پھر ماتما بھی ہے پھر آدم بھی ہے پھر نوح بھی ہے پھر موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے پھر اسلام بھی ہے قرآن بھی ہے کعبہ بھی ہے مسجد بھی ہے اس لیے کہ پورے دین کا وارث حسین ابن علی حسین ابن علی حان موضوع بوسط ہے میں آگے نہیں جانا چاہتا وقت کم ہے حسین ابن علی کہ ذکر اس لیے کہ اگر حسینیت کا حمل دام اور یہ یا بات یاد رکھ لو شیو سنیو دنیا کے مسلمان و انسانوں جس مذہب و مسلح سے تمہارا تعلق ہے اس دنیا کے فیچر اور مستقبل کرولا ہے اس کا مستقبل حسین ہے واشنگٹن نہیں لندن پیریس نہیں ہے اس کا مستقبل کرولا ہے اور اس کے علامات دنیا کے سامنے ہیں افسوس تو یہ ہے بڑا افسوس کسی نے مجھے فیس بک پر ایک تصویر بھیجی ایک طرف اپنے آپ کو رسول اللہ کے غلام کہنے والے مسلمان کہلانے والے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر حسین کو اور حسین کے جلوسوں کو حسین کی ازاداری کو حسین کے ماننے والوں کا راستہ روک رہے ہیں اور ایک طرف تصویر تھی عیسائی پادری اپنی صلیبوں پہ حسین اپنی علی کے پرچم بلند کر کے صلیب پہن کے کربلا میں پہنل جا رہے ہیں حسین غریب کی زیارت کے لئے وہ کسی سکھ سے کسی نے پوچھا نا آشے کیوں حسین تھا کہ تُو حسین سے کیوں محبت کرتا ہے کیا تُو شیعہ ہو گیا ہے کہتا ہے نہیں نہ تم اتبارے رسول کو مانتا ہوں حسین کو مانتا ہوں اس لئے نہیں مانتا کہ تم مسلمان مانتے ہو اس لئے نہیں مانتا کہ شیعہ مانتا یا سنی مانتا ہے کہا پھر کیوں مانتے ہو کہا اس وقت میرے گھرے میں میری بہن بھی ہے میری بیٹی بھی ہے میری ماں بھی ہے میری بیوی بھی ہے میری پپی بھی ہے میری خالہ بھی ہے ہیں ساری عورتیں لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے رشتے کے حوالے سے جو تقدس میرے دل میں باقی ہے یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے بگرنہ یزید نے تو ان محترم رشتوں کو پامال کرکر رکھ دیا تھا ایسا نے گنامی کل ارز کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبہ نے صلح کی ہے بیعت نہیں کی اگر اس پر تسلی نہیں ہے تو زرہ زمانہ رسول میں چلے جائیں رسول خدا نے مشرقوں کے احساس صلح کی تھی صلح حدیبیہ مشہور ہے چھوٹ چھوٹے بچوں سے پوچھئے جی اگر صلح کے معنی بیعت ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ نے مشرقوں کے بیعت کر لی تھی جی نہیں صلح حدیبیہ کے چھوٹی سپاتھ ارز کرتا چلو تو جو ہے سب کی دیکھئے جنہ کرامی آپ تشریف فرما ہے خدا محفوظ رکھے ہر مومن کو ہر مومن کو ہر مسلمان کو تھانا کچھری کے شر سے لیکن کبھی جانا پڑتا ہے دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے خدا نے خاصتا کوئی قتل ہو جائے مقتول کے وارث جائیں گے دعویٰ دائر کریں گے مقدمہ چلے گا گواہ آئیں گے گواہی دیں گے گواہوں کی گواہی کے بعد عدالت فیصلہ دے دے گی کہ اس مجرم کو سزائے خورت تو جاہر بھائی تو دو گروہ اس میں کام کر رہی ہیں ایک مدعی ہے ایک گواہی دینے والا ایک ہے مدعی ایک ہے گواہی دینے والا گواہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ گواہی دینے کے بعد کہے کہ جناب میں اپنے گواہی واپس لے رہا ہوں گواہ کو یہ اختیار ہے نہیں ہے کہ گواہی دے دی گواہی دینے کے بعد کہے کہ جناب میں اپنے گواہی واپس لیتا ہوں لیکن مدعی کو اختیار ہے کہ دعویٰ دائر کرے گواہیاں ہو جائیں سماعت ہو جائے بحث ہو جائے فیصلہ ہو گیا کہ قاتل کو سزائے موت دے دی جائے تختہ دار پہ پہنچتا ہے اور مدعی کہتا ہے نہیں چھوڑ دو میں نے اس کو معاف کر دیا ہر روز آپ نے دیکھا تو وجہ ہے میرے بھائیو اس مثال کے ذریعے ایک بات سمجھانا چاہتا تو پھر میرے مثال کو سمجھنا جی تو گویا کہ گواہ اگر جا کے کہے کہ جناب میں نے گواہی واپس لے لی اسلام بھی کہتا ہے قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آج کے بعد اس کی قیامت تک کوئی گواہی قابلے قبول نہیں یہ گواہی دے کے پیشے مکر رہا ہے پیشے ہٹ رہا ہے مدعی ہٹ جائے کوئی بات نہیں کہ وجہ ہے میرے بھائیو ایزہ نے گرامی صلح حدیبیہ میں بھی یہی صورتحال پیش ہوئی مدعی نبوت تھے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فریقین کے درمان صلح کا مہدہ لکھا جانے لکھا لکھنے والے تھے علی ابن عبی طالب علیہ السلام علی نے مہدہ لکھنا شروع کیا فریقین کے نام لکھے مشرقوں کا نام لکھا اور اس طرف یہ لکھا کہ من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کہ ان عبداللہ کے بیٹے محمد جو اللہ کے رسول ہیں دوسرا فریق یہ ہے مشرقوں نے کیا اعتراض کہ اے محمد ابن عبداللہ ہم بب کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہیں رسول اللہ نہیں مانتے اگر رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کہے گا لہٰذا اس رسول اللہ کے لفظوں کو کاٹ دو رسول اللہ نے علی کی طرف دیکھا کہ علی ان کو کاٹ دو ایسانِ گرامی علی نے فوراں کاغذ کلم رسول اللہ کی خدمت میں دیکھے کھا کہ مولا میں ہوں گواہ نبوت آپ ہیں مدعی نبوت میرے ہاتھ کٹ سکتے ہیں گردنے کٹ سکتی ہیں یہ کہ چکا ہوں اچھا تو انہ محمد رسول اللہ اب یہ گواہی واپس نہیں ہوتکتی آپ مدعی نبوت ہیں وقتی طور پر کاٹ دیں رسول نے کاغذ لیا اس سے لفظ رسول اللہ کاٹ دیا لیکن ایک پیغام بھی دے دیا اوہ مسلمانوں مجھے ان پڑھنا کہنا میں پڑھنا بھی جانتا ہوں لکھنا بھی جانتا ہوں اگر پڑھنا نہ جانتے تو رسول اللہ کا لفظ کیسے پتا چلتا تو ایسانِ گرامی امام حسنِ مشتمع نے سلح کی ہے بیعت نہیں کی اور حسن نے سلو کی شرائط پر آخری تم تک پہرا دیا شرائط یہ لکھیں چندے کن میں سے یہ تھی کہ اے امیرِ شام اس سلح کا ایک حصہ ایک شرط یہ ہے کہ اس بات کی زمانت تو کہ آج کے بعد شام کے محراب و ممبر سے میرے بابا علی ابن عبی طالب کو گالیاں نہیں دی جائیں گی اس کا مطلب پہلے یہ گالیاں دی جاتی تھی آج کے بعد علی کے شیعوں کو قتل نہیں کیا جائے گا ان کی معیشت کو تباہ نہیں کیا جائے گا گویا کہ پہلے ہوتا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یاد رکھو ان شرائط سلح کی آخری دفعہ تک اس کا پہرا دیا جس میں یہ بھی تھا کہ تُو اپنے بات کسی کو اپنا جان نشین نہیں بنائے گا لیکن جب یزید کو اپنا جان نشین بنا دیا اور اس کے لئے زبردستی دونست اور طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر بیعت لینا شروع کی تو اس شک کی بھی ویلیشن ہوئی تب حسین ابن علی میدان عمل میں آئے کہ اب کیونکہ اس مہدہ سلح کی کوئی شک یہ کیسی نہیں جس میں پہرا دیا گیا ہے لہٰذا اب حسین میدان میں آتے اور یہی سلح تھی جس کے بعد یہ دوسرا نام تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ جو حسین علی کو مانتے ہیں جو حسین کو مانتے ہیں جو حسن کو مانتے ہیں یہ تو ہے شیعہ لہٰذا اب کیونکہ جماعت مسلمین جو ہیں وہ ماویہ کے ساتھ ہیں تو لہٰذا جو ادھر ہوں گے وہ ہیں اہل جماعت لیکن عزین اکرامی کربلا کے بعد شیعہ سننی میں بالکل برملا پہلے بھی کہہ چکا اور ذمہ داری اسیے کہنا چاہتا ملت اسلامیہ کے جو مسلمہ یہ چند فرقے جن کو ہم بریلوی دوبندی اہلی عدیس اور شیعہ کے نام سے پہچانتے ہیں ان میں مشترکات بہت زیادہ اختلافی پہلو بہت کم ہیں افسوس کو دشمن اختلافات کو ہوادی مشترکات کو دبا دی وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان تفریق پیدا کرے اور اس وقت یہ عالمی سازر شیعہ سننی فساد کرانے کی جس کے پیشی حکومتیں کھل کے پیسہ لگا رہی ہیں لیکن میں سلام کرتا ہوں پاکستان کے علماء کو دانشوروں کو درد در رکھنے والے عوام کو کہ جنہوں نے دشمنوں کی سازش کو نکام بنایا شیعہ سننی نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حسین ابن علی جو سبھی کیا ہیں صرف شیعہ کے نہیں اس کی یاد منائی اور آج کربلا میں اس چہلوں کے موقع پہ ساڑھے تین کروڑ زائر کربلا میں موجود تھا ساڑھے تین کروڑ دوجوانوں دیکھ لیجیے آپ نیٹ پہ جا کے میڈیا کی خبریں سن کے دیکھ لیجیے اور دنیا سے سوال کیجیے وہ کون جی طاقت ہے جو ان یہ نشانی ہے اس بات جو پہلے کہہ چکا ان کے دنیا کا فیچر کربلا ہے اس میں مسلسل اضافہ ہونے کمی نہیں ہونی یہ تو ساڑھے تین کروڑ وہ تھا جو کربلا میں موجود تھا اور جو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے امام بارگاہوں میں بیٹھ کے سڑکوں پہ پوری دنیا کے ازادار مسلمان میڈیا پہ بیٹھ کے گھر میں حسین کا ذکر کر رہے تھے حسین کا ذکر سن رہے تھے حسین کے جلوس و مجز میں موجود تھے موجود یہاں تھے ذہن کربلا میں تھے تو خوش سوچ یہ دنیا کی کتنی قوم کربلا میں موجود تھیں اس وقت میں دو ٹوک لفظوں میں کہتو ہمارے ایک مجلس ملی شریع ہم نے بنائی ہے جس میں تمام مسالے کے جید مستند مفتی سہوان علماء ہیں جب مشترکات پہ قیم کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں آج شیعہ سننی کی بات نہیں ہے آج بات ہے یزیدی اور حسینی آج دو گروہ ایک حسینی ایک یزیدی ہے آؤ ایک چارٹ بناو اس کے اوپر دو کالم بناو کالم کی اوپر ایک طرف لکھو یزیدی اصول کیا ہے دوسرے ترے لکھو حسینی اصول کیا دنیا کو یزیدی اصول سے حسینی اصول سے آشنا کرا دو اور یمی پر ملا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہا جاتا شیعہ ختم انعوت کے قائل نہیں اگر شیعہ ختم انعوت کا قائل نہیں تو پھر کوئی ہے نہیں مرزائیوں کو کہتے ختم انعوت کہ انکار کی وجہ سے ہم نے کافر قرار دیا تم کون ہوتے ریکار دیکھو ہائی کورٹ کا سپریمی کورٹ کا بادشاہ مسجد جلسوں کو دیکھو جہاں ہمارے مبلغین نے جا کر بلاخر دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ مرزائی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ کاثر ہے تمہارے پلے تو کچھ سائی نہیں اور سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی میدان خم غدیر میلی یہ اپنے ابی طالد کی بلایت اور خلافت بلافت بہت ایسان اکرامی کوئی کہے کہ یزید کے ساتھ ہم کمپرومائز کر لیں نہیں ہو سکتا یہ بھی لکھ لیجئے بیان کرتی جئے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایسان اکرامی کہ دنیا کا کوئی شیعہ اصحاب رسول کا نہ منکر ہے نہ کرتا اصحابی کہتے کسے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلو تاکہ ابحام نہ رہے کہ اصحابی کسے کہتے ہیں اس کو کیا کہوگے دبا کہوگے تیشیو کہوگے اس کو کیا کہوگے جی چھوٹے بڑے سے پوچھو تو تاریخ کسی چیز کی وہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو سامنے لائے جائے تو ہر بندہ یہ کہو یہ کیا ہے تو بچہ بچہ کہے گا گھڑی کہے گا نا تو جہے اور گھڑی کی کئی کسمیں ہیں سستی بھی ہے مہگی بھی ہے جی تو جہے نا بھائی ساری گھڑی ایک جی ایسی تو نہیں ہے نا پوچھوگے تو کیا کہوگے یہ کیا ہے تو گویا کہ اس کی تعریف اتنی عام ہو چکی ہے کہ بچہ بچہ جانتا یہ گھڑی ہے تو ایسی گرامی ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے جب لفظ صحابی بولا جائے تو پتا چلے وہ ہوتا کون ہے اور جب لفظ اہل بیعت بولا جائے تو پتا چلے وہ کون ہوتا ہے تو ایسی گرامی میں بتا دوں اصحابی کی تعریف جو تمام مسال کے نزدی کے ایک ہے من ادرک صحبت النبی مال ایمان و مات الال ایمان اصحابی اسے کہتے ہیں جو مومن بن کے دربار نبوت میں آیا ہو مومن رہا ہو ایمان پہ ثابت قدم رہا ہو اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو وہ ہوتا ہے اصحابی تو جو ہے تصیل میں نہیں جانا جاتا قرآن نے اصحابیوں کی بھی بہت اسی کیسے بیان کی ہیں وقت نہیں ہے اہل بیعت کون ہیں جو لواب دہ نے رسالت چوس چوس کے پروان چڑھے علی نے لواب دہ نے رسالت چوس زہرہ نے آگوش رسالت میں پروش پائی حسین نے لواب دہ نے رسالت چوس توجہ ہے میرے بھائیو جی اور فرق کیا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہم افضل وابوہم سنو میری امتیو میرا حسن اور حسین جنت کے جمانوں کا سردار ہے اور پھر رشا لي حسین جنت کا مالک ہے حسین کی نانی جنت کی مالک ہے حسین کی دادی جنت کی مالک ہے حسین کی ماں جنت کی مالک ہے حسین کا بھائی حسن کا جنت کا مالک ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جنت کا مالک ہے اور جو جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے جو جو محبت کرے گا وہ بھی جنت کا مالک بنتا جائے گا ایزانِ گرامی یہ ہیں جنت کے مالک ساری دنیا ہے جنت کی مہتاج ان میں اصحاب بھی ان میں تابعین بھی ان میں فقہا بھی ان میں پیر و مرشد بھی ان میں کلمہ پڑھنے والے بھی تو اہلِ بیت اور اصحاب میں یہ فرق ہے اہلِ بیت جنت کے مالک ہیں اور اصحاب جنت کے مہتاج ہیں اہلِ بیت نبوت وہ ہیں جن پر اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور باقی وہ ہیں اگر ان کا نام نماز کے درود میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو جو ہے بھر بھائیو اہلِ بیت نبوت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے جو اس کے علاوہ ہیں ان پر صدقہ تو مسلمانوں خود انصاف کر لو یہاں تو حلال اور حرام کا فرق ہے ہم اصحاب کی عزت و تقریم کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے صعیفہ سجادیہ میں تیسری یا چوتھی دعا ہے جس میں اصحاب رسول پر ایک مفصل دعایا کلمات کہے ہیں پڑھ کے دیکھئے اصحابِ رسول کی توہین کو خطان جائز نہیں سمجھتے ہیں اصحابِ رسول کے قاتل پر لانت کرتے ہیں لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا یزید کو جس طرح بھی تق پر بٹھایا گیا پیسے کے مل بوتے پر طاقت کے ذریعے اور یہ بھی میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں تمام اہلِ سنت بھائیوں کو بھی یزید کی بیعت سے کس کس نے انکار کیا کہ ذرا نوٹ کر لینا میری چیزیں علی کے بیٹے حسین نے انکار کیا ابو بکر کے بیٹے عبدالرہبان نے انکار کیا عمر کے بیٹے عبداللہ نے انکار کیا زبیر کے بیٹے عبداللہ نے انکار کیا تو جو ہے علی خلفہِ راشدین میں سے ہیں عمر کو خلیفہِ راشد مانتے ہو حضرت عمر کو خلیفہ راشد مانتے ہو ابن زبیر کے نام کی آج بھی سڑک مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جنہوں نے یزید کے مقابلے میں مکہ میں جا کے اپنی خلافت قیم کی تھی یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے بعد میں ڈرب کے مارے بیعت کر لی تھی لیکن حسین تو علی کا بیٹا تھا جو نہ کبھی ڈرہ تھا نہ کبھی ڈر نہ تھا حسین نے عبداللہ ابن زبیر سے یہ کہا تھا کہ دیکھو کبھی اپنی جان کو بچانے کے لیے کعبہ کو ڈھالنا بنانا کعبہ کو بچانے کے لیے جان قربان کرنا پڑے تو کر دینا لیکن اجزین اگرامی یزید کو مسند پہ بٹھا تو گیا ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین ابن علی بیعت کرے لوگوں نے کہا اگر حسین بیعت نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے جانتا تھا کہ عام لوگوں کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے حسین بیعت کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے بیعت کی ہے انبیاء نے بیعت کی ہے لیکن تخت پہ بیٹھ گیا تین سال حکومت کی کتنا ساٹھ میں آیا تریسٹھ میں دنیا سے چلا گیا مسلمانوں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان تین سالوں میں اس نے کیا کیا پھر جا کے فیصلہ کرنا یزید کو رضی اللہ کہنے والوں سے پوچھنا یزید کو شہید کہلوانے والوں سے جا کے پوچھنا کہ یزید کو شہید مانا جائے ایک سٹھ ہجری میں حسین ابن علی رسول کو قتل کیا رسول زادیوں کو قیدی بنایا بزار و درباروں میں پھر آیا باسٹھ ہجری میں مسجد نبوی اور مدینہ پہ حملہ کیا مدینہ میں کون لوگ رہتے تھے صحابہ کرام تھے نا یا صحاب کی اولاد تھی صحاب کی بیویاں تھی صحابیات تھی ان کی بیٹھیاں تھی یہی کوئی تھا نا جی کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا نا پچاس سال میں کوئی تو زندہ ہوں گے نا ایزانِ گرامی چار دن تک اعلانِ عام کر دیا گیا تھا یزیز کے طرف سے کہ مدینہ والوں کو لوٹنا چاہتے لوٹو ان کی عزت کو لوٹو ان کے مال کو لوٹو ان کو قتل کرو دس ہزار لوگ قتل کیے گئے مسجد نبوی میں گھوڑے بندے کھچر بندے چار دن تک ازان اقامت نہیں ہوئی ایک ہزار باکرہ لڑکی کی عزت کو لوٹا گیا یہ کون تھے یزید کی حکم سے یزید ہی کر رہے تھے جو اصحاب کا قاتل ہو جو اصحابیات کا قاتل ہو جو نامو سے اصحابہ کو تباہ و فرباد کرنے والا ہو وہ یزید پھر بھی لائے کے سلام ہے جی ذرا اس میں بھی سوچا کرو یہ دوسرا سال تیسرے سال میں کیا کیا تریسٹھ ہجری میں خانہ کعبہ کو شہید کرایا حسین بن نمیر ملعون کے ذریعے کوہ ابو کبیس سے کوہ ابو کبیس میں پتھر پھینکے آگ پھینکی خانہ کعبہ کو شہید کیا تو جو خانہ کعبہ کو شہید کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے تین سال رہا یزید سٹھ میں کیا کیا حسین بن علی اور خانوالہ رسالت کو شہید کیا ان کو قید و بند کی مصیبتوں سے دوچار کیا رسول زادیوں کو سرنگے بزاروں اور درباروں میں پھر آیا دوسرے سال میں مسجد نبی کو شہید کیا مسجد نبی میں صحابہ کرام کا قتل عام ہوا واقعہ ہرہ کے شہیدوں کی قبریں آج بھی جنت البقی قبرستان کے مرکز میں موجود ہیں سنٹر میں موجود ہیں اور تیسرے سال خانہ کعبہ کو شہید کیا اور پھر بھی کہتی ہیں کہ یزید رضی اللہ بارل عزیزان اگرامی بس چند باتیں میں نے وقت زیادہ ہو رہا ہے صرف آج کے جن کی بات کرتا آج کیا ہے چھبیس سفر ہے ذرا اپنے آپ کو مدینہ لے چلیں رسول اللہ کی طبیعت ناسان ہے آج کا دن تھا چھبیس سفر کا رسول اللہ نے علی کو بلایا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیا وہ علی جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح علم دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کے موں میں دانے ڈالتا ہے وہ علی جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس طرح علم سیکھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پھر آج چھبیس سفر کو علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیا ایک ہزار علم کا باب تعلیم فرمایا اور ہر باب سے میں نے کئی کئی ہزار باب اشتحاد کیے خود اندازہ لگاؤ علی کتنے بڑے عالم تھے اور یہی وجہ یہ علی کی عظمت ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں اپنے آپ کو انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ غلام مصطفیٰ اعلان کرتا وہ نظر آتا ہے سلونی سلونی قبل انتفتد پوچھو دنیا والا مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے علی زمین کی بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقع ہے ستائیس سفر بھی رسول اللہ کی تکلیف میں کزری اور برسو اٹھائیس سفر اہلِ بیعتِ نبوت کے گھر سے یکے بعد تیگرے دو جنازے اٹھے تھے اٹھائیس سفر ہے رسول اللہ کی طبیعہ اپنا آساز ہے اپنے سرِ اقدس کو آگوشِ زہرہ میں رکھے ہوئے ہیں کبھی آنکھیں کھلتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے بطول پوچھتی ہے کون ہو آنے والا کہتا ہے آقا ازادی مسافروں بہت دور سے آیا ہوں کس نے باریابی شعاتوں اجازت دیجئے یہ رسول اللہ کی قدمت میں حاضری چاہتا فرمایا مسافر چلا جا میری بابا کی طبیعت بڑی ناساز ہے پھر کسی وقت آ جا ازاد عرب تھوڑی دیر گزری ہوگی پھر دستک ہوتی ہے کون ہو آقا ازادی مسافروں بہت دور سے آیا ہوں رسول اللہ کی خدمت میں اس نے باریابی شعاتا ہوں اجازت دیجئے زیارت کر لو مسافر میں نے نہیں کہا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے تم واپس چلے جاؤ پھر کبھی آ جانا تھوڑی دیر کے بعد جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی رسول اللہ کی بیٹی پھر پوچھتی ہے کون ہو ارس کرتا ہوں ارس کرتا ہوں اکزادی مسافروں بہت دور سے آیا ہوں اجازت مانگتا ہوں اجازت دیجئے رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اس وقت بی بی کہتی ہے میں نے تمہیں نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ناسازے پھر کبھی آ جانا یہ کہتے ہی عزیزہ نے گرامی زہرہ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے آنسووں کا چہرہ رسول پہ پڑھنا تھا وہ رسول کے جس نے خدیجہ سے یہ وعدہ کیا تھا جب خدیجہ سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے مانگو جو کچھ مانگتے ہو تو خدیجہ نے اپنی زہرہ کو بھلا کے ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کر ایک ہی چیز مانگی تھی کہ مصطفیٰ میرے سردار مجھ سے وعدہ کرو بس یہی مانگتے ہو کہ میرے بعد میری زہرہ کو کوئی رولائے وہ ازادر جو ہی زہرہ کے گرم آسو رسول اللہ کے چہرے پہ پڑھے رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور بے ساختہ کہا زہرہ تجھے میری زندگی میں کس نے رولا دیا اچھ رکم اللہ یہ کہہ لاتا کہ بی بی رو کے کہتی بابا ایک شخص ہے بار بار دستک دے رہا ہے اس نے بار یابی چاہتا ہے میں نے ہر مرتبہ کہا ہے میرے بابا کی طبیعت نہ تاز ہے پھر کبھی آ جانا لیکن وہ واپس نہیں جا رہا وہ ازادر اس وقت رسول اللہ پوچھتے ہیں فاطمہ جانتی ہو یہ اجازت مانگنے والا کون ہے ابا کون ہے بیٹا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی ماؤں کی گونوں سے پیچے چھین لیتا ہے اولاد کو یتین کر کے چلا جاتا ہے بیویوں کے شہر کسایا سر سے چھین لیتا ہے بیٹا یہ ازرائیل ہے یہ تیرے گھر کی عزت ہے کہ ازرائیل بھی تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں داقل نہیں ہو رہا وہ ازادروں میں سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے اٹھائی سفر المظفر کو رسول اللہ اس دنیا سے گئے ازرائیل کو جرت نہیں ہے کہ در زہرہ کی دہلیز سے زہرہ کی اجازت کے بغیر قدم رکھے سات ربی الاول کتنے دن گزرے ہوں گے اٹھائیس اور سات کتنے دن گزرے ہوں گے وہی زہرہ کا دروازہ مسلمان یہی کہوں زہرہ کو فرصہ دینے کے لیے آگ اور لکڑیاں لے کے آگئے زہرہ علی کو گھر سے نکالو وگرنا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے اللہ اکبر یہ کہنا تھا بطول دروازے کے پیچھے آگئے ایک بغیرت نے جب دروازے کو دھکا دیا اور دروازے کو آگ لگائی بطول درو دربار کے تربیان پھس گئی ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتی ہے امی ایمان فضا جلدی آؤ میرا موسن شہید ہو گیا